الحمدللہ رب العالمین كل شات بذرهم فصد البيع في جميعها عند بحنیفة وكذلك من باع ثوبا مزارعتا كل زراع بذرهم ولم يسم جملة الزرعان وكذا كل معدود متفاوت وعندهما يجوز في الكل لما قلنا اور جس شخص نے بکریوں کا ایک گلہ بعوض ایک درهم ایک بکری کے حساب سے فروخت کیا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تمام بکریوں کی بے فاسد ہے اسی طرح گزوں کی ناب سے کوئی کپڑا بحساب ایک درهم فی گز کے فروخت کیا اور تمام گز بیان نہیں کیے تو بے فاسد ہوگی اور اسی طرح ہر ایسی چیز کہ جس کو شمار کر کے بیچا جاتا ہے اور اس کے افراد میں باعتبار قیمت تفاوت اور فرق ہوتا ہے تو ان کی بے بھی جائز نہیں ہیں اور صاحبین کے نزدیک تمام کی بے جائز ہیں بوجہ اس دلیل کے جو ہم نے بیان کی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ بے صرف ایک کی طرف راجے ہوگی بوجہ اس دلیل کے جو ہم نے بیان کی غیر ان بیعشات من قطیع غنم وزراع من ثوب لا اجوز لتفاوت مگر یہ کہ گلے میں سے ایک بکری اور تھان میں سے ایک گز کی بے بھی تفاوت کی وجہ سے جائز نہیں ہے وَبَيْعُ قَفِيزٍ مِّن سُبْرَتٍ وَبَيْعُ قَفِيزٍ مِّن سُبْرَتٍ يَجُوز لِعْدَمِ التفاوت اور دھیر میں سے ایک قفیز کی بے تفاوت نہ ہونے کی وجہ سے جائز ہیں فَلَا تُفْضِي الْجَهَالَةُ الْمُنَازَعْتِ فِيهِ وَتُفْضِي الْجَهَا فِي الْأَوَّلِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ پس چونکہ دھیر میں سے ایک قفیز کی بے میں جہالت مفضی الْمُنَازَعْتِ نہیں ہے اور گلے میں سے ایک بکری اور تھان میں سے ایک گز کی بے میں جہالت مفضی الْمُنَازَعْتِ ہے اس لئے فرق ظاہر ہو گیا قال وَمَنْ اِبْطَاعَ سُبْرَةَ طَعَامٍ عَلَىٰ أَنَّهَا مِئَةُ قَفِيزٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ أَخَذَا الْمَوْجُودَ بِحِسَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَةِ لِتَفَرُّقِ الصَّفَقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْتَمَامِ فَلَمْ يَتِمَّ رِضَاهُ بِالْمَوْجُودِ قال وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِهِ لِأَنَّ الْبَيْعَةِ وَقَعَ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَّنِينَ وَالْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ علامہ قدوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور جس شخص نے انات کا ایک دھیر اس شرط پر خریدا کہ سو قفی سو درہم کے عوض ہیں پھر مشتری و خریدان نے اس کو کم پایا تو مشتری کو اختیار ہوگا اگر چاہیں تو موجودہ مقدار کو اس کے حصے سمن کے عوض لے لیں اور اگر چاہیں تو بے کو فسخ کر دیں کیونکہ عقد تمام ہونے پورا ہونے سے پہلے صفقہ اس پر متفرق ہو گیا تو موجودہ مقدار کے ساتھ اس کی رضا مندی پوری نہیں ہوئی اور اگر مشتری نے اناج کے اس دھیر کو سو قفی سے زیادہ پایا تو زیادتی بائے کی ہوگی کیونکہ بے ایک مقدار معین پر واقع ہوئی ہیں اور مقدار وصف نہیں ہے طلبہ عزیز یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہے اب آئیے ان مسائل کی وضاحت کرتے ہیں جنہیں اس عبارت میں ذکر کیا گیا مسئلہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص بکریوں کا ایک ریوڑ یہ کہہ کر فروخت کرے کہ ہر بکری ایک درہم کے عوض ہیں اسی طرح اگر گزوں کے ناب سے کپڑے کے تھان کو یہ کہہ کر فروخت کریں کہ ہر گز ایک درہم کے عوض ہے اور تمام گز بیان نہیں کیے کہ یہ تھان کتنے گز ہیں اسی طرح ہر ایسی چیز جو شمار کر کے بیچی اور خریدی جاتی ہیں اور اس کے افراد میں قیمت کے اعتبار سے فرق اور تفاوت ہوتا ہے جیسے تربوز خربوز قدو لوکی وغیرہ تو ان تمام صورتوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ہی آرہ کے نزدیک بے فاسد ہوگی وجہ فساد اور فساد کی دلیل یہ ہے کہ تمام بکریوں کی مقدار و تعداد اور تھان کے تمام گزوں کی مقدار اور سمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے تمام بکریوں اور تمام گزوں میں بے کو جائز و درست قرار دینا بے کو جائز و درست قرار دینا متعذر وہ ناممکن ہیں اس لئے اقل لکی طرف بے کو پھیرا جائے گا پس بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری اور کپڑے کے تھان میں سے ایک گز میں بے جائز ہونی چاہیے تھی لیکن چونکہ بکریوں کے ریوڑ کی بکریوں کی قیمت میں بڑا فرق ہوتا ہے کسی بکری کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور کسی کی کم ہوتی ہے اسی طرح اس تھان کے گزوں کی قیمت میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے جو حاصل سے بنا جاتا ہے اس لئے ایک بکری اور ایک گز کپڑے کی بے بھی جائز و درست نہیں ہوگی اور اناج کے دھیر کے کفیزوں میں چونکہ کوئی تفاوت نہیں ہوتا ہے اس لئے دھیر میں سے ایک کفیز میں بے جائز ہوگی خلاصہ یہ کہ بکریوں اور تھان کے اطراف میں چونکہ بے اعتبارے قیمت بڑا فرق ہوتا ہے بڑا تفاوت ہوتا ہے اس لئے گلے میں سے ایک بکری اور تھان میں سے ایک گز جس کو مبیق قرار دیا جائے گا وہ مجہول ہیں اور مجہول بھی ایسا جو جھگڑا پیدا کرے گا بئی طور کے بائے اور سیلر کم قیمت بکری اور تھان میں سے کم قیمت ایک گز دے گا اور مشتری وہ بائر کہ یہ کوشش ہوگی کہ قیمتی بکری اور قیمتی ایک گز کپڑا لے لوں اور دونوں میں جھگڑا واقع ہوگا اس لئے بے کی یہ صورت جائز نہیں ہے اناج کے ڈھیر کے بخلاف کہ اس کے تمام قفیز بیعتبار قیمت یقصہ اور برابر ہیں اس لئے ڈھیر میں سے ایک قفیز میں بے جائز ہیں گرچہ ایک قفیز مجہول ہیں لیکن یہ ایسی جہالت نہیں ہیں جو آقیدین کے مابین جھگڑے کا باعث ہو پس اس فرق کی بنیاد پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک قفیز میں بے جائز ہوگی اور بکریوں کے ریوڑ اور کپڑے کے تھان میں سے ایک بکری اور ایک گز کپڑے میں بے جائز نہیں ہوگی صاحبین کے نزدیک بکریوں کے پورے ریوڑ اور تھان کے تمام گزوں میں بے جائز ہوگی دلیل یہ ہے کہ بے کی صورت مذکورہ میں گرچہ مبی اور سمن مجہول ہیں لیکن یہ جہالت آقیدین دور کر سکتے ہیں بے طور کے تمام ریوڑ کی بکریہ شمار کر لیں اور تھان کو ناپ لیں یا بائے ان کو بیان کر دیں اور شمار کرنے سے یا ناپنے سے یا پوری مقدار کو بیان کر دینے سے جہالت دور ہوگی تو جہالت مبی و سمن کی خرابی دور ہو جائے گی اور بے جائز ہوگی آگے کی عبارت اس عبارت میں جس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے انات کا ایک دھیر اس شرط پر خریدا کہ یہ سو قفیز ہیں سو درہم کے عوض گویا اس نے سو قفیزوں کا معاملہ سو درہم کے عوض کیا ہے پھر اس دھیر کو ناپنے پر یہ معلوم ہوا کہ وہ کم ہیں مثلاً نوے قفیز ہیں تو مشتری اور خریدار کو اختیار ہوگا کہ موجودہ مقدار یعنی نوے قفیز کو نوے درہم کے عوض لے لیں یا بے کو فسخ کر دیں مشتری و خریدار کو اس اختیار کے حاصل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عقد تمام اور پورا ہونے سے پہلے اس کے حق میں صفقہ اور معاملہ متفرق ہو گیا بئی طور کے معاملہ سو قفیزوں پر ہوا تھا اور یہاں نوے قفیز نکل آئے اسی کو صفقہ کا متفرق ہونا اور بدل جانا کہا جاتا ہے اور چونکہ مشتری نے مبی پر ابھی تک قبضہ نہیں کیا اور اس کی رضا مندی مکمل نہیں ہوئی اس لئے عقد بھی تام اور پورا نہیں ہوا گویا تمام یہ عقد سے پہلے صفقہ اور معاملہ متفرق ہو گیا اور جب صفقہ متفرق ہو گیا تو موجودہ مقدار پر مشتری کی رضا مندی مکمل نہیں ہوگی اور جب مشتری کی رضا مندی مکمل نہیں ہوئی تو اسے لینے اور نہ لینے اخذ و فس کا اختیار ہوگا اور اگر مشتری نے اس ڈھیر کو زیادہ پایا تو زیادتی بائے کے لئے ہوگی مثلا ایک سو دس قفیز پایا تو سو قفیز سو درہم کے عوض لے گا اور ماں بقیہ باقی ماندہ دس قفیز بائے کے ہوں گے سیلر کے ہوں گے کیونکہ بے مقدار معین یعنی سو قفیز پر واقع ہوئی ہیں اور جو چیز مقدار معین پر واقع ہو وہ اس کے علاوہ کو شامل نہیں ہوتی ہیں اللہ یہ کہ یہ زیادتی از قبیل وصف ہو اللہ یہ کہ یہ زیادتی از قبیل وصف ہو طلبہ عزیز یہاں ہمیں قدر یعنی اصل اور وصف کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے قدر اور وصف کے درمیان یہ فرق ہے کہ اگر کوئی چیز ٹکڑے کر دینے سے عیبدار ہو جاتی ہیں اگر کوئی چیز ٹکڑے کر دینے سے عیبدار ہو جاتی ہیں تو کمی اور زیادتی اس میں وصف ہوتی ہیں اور اگر ٹکڑے کر دینے سے عیبدار نہیں ہوتی ہیں ٹکڑے کر دینے سے عیبدار نہیں ہوتی ہیں تو کمی اور زیادتی اس میں اصل ہوتی ہے اب اس ذابطے کو سامنے رکھ کر آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مکیلات اور موضوعات وہ چیزیں جو پیمانے سے ناپی جاتی ہیں اور وہ چیزیں جو وزن سے تولی جاتی ہیں میں کمی اور زیادتی اصل ہیں اور زیرہ یعنی گز مضروعات یعنی ان چیزوں میں جو زیرہ سے ناپی جاتی ہیں مثلا کپڑا وغیرہ میں زیرہ وصف ہے یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قدر یعنی اصل کے مقابلے میں سمن آتا ہے قدر یعنی اصل کے مقابلے میں سمن آتا ہے یعنی اصلے شے کے کم یا زیادہ ہونے سے سمن کم اور زیادہ ہو جاتا ہے جبکہ وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتا یعنی وصف کے کم یا زیادہ ہونے سے سمن کم یا زیادہ نہیں ہوتا آج کے اس درس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں واللہ اعلم بالصواب وہو المؤفق والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ